اسلام علیکم ہیلو این ویلکم مائی اردو ورن میں خوش آمدید آج کی اس ویڈیو میں آپ کو اسکری بینک کے موبائل ایپ کے نیو فیوچرز کے حوالے سے معلومات دی جائے گی اس کے علاوہ اسکری بینک کے ایپ کو آپ کس طرح سے استعمال کر سکتے ہیں اس حوالے سے بھی آپ کو معلومات دی جائے گی اسکری بینک کے پوری پاکستان میں 537 برانچز موجود ہیں اسکری بینک کی ایپ کے طرح آپ تمام ٹائپ کے یوٹی ڈیٹی بل پے کر سکتے ہیں اسکری بینک کے موبائل ایپ سے آپ اسکری بینک کے دوسرے بینک اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر کر سکتے ہیں اور اسکری بینک سے کسی بھی دوسرے بینک اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس ایپ کے طرح آپ اسکری بینک کے کریڈٹ کارٹ کی بل کی معلومات بھی کر سکتے ہیں اسکری بینک کی ایپ سے آپ اپنے اکاؤنٹ کا بیلنس بھی چیک کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ اپنے بینک اکاؤنٹ کا منی سٹیٹمنٹ بھی حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ کوئی آن لائن پیمنٹ کر رہے ہیں تو اس حوالے سے آپ فائننشل پن بھی جنریٹ کر سکتے ہیں اس ایپ کی سریعے آپ یہ بھی معلوم کر سکتے ہیں کہ پاکستان میں اسکری بینک کے ایٹیم ماشین کہاں کہاں پر موجود ہے اس کے علاوہ اگر آپ اسکری بینک کے ایٹیم ڈیبٹ کارڈ کے تھرو انٹرنیشنل ٹرانزیکشن کرنا چاہتے ہیں یا پھر آن لائن ٹرانزیکشن کرنا چاہتے ہیں تو اس کی ایکٹیفیشن بھی آپ اسکری بینک کے ایپ کے تھرو کر سکتے ہیں اگر آپ اسکری بینک کا ایٹیم ڈیبٹ کارڈ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ اس ایپ کی ذریعے اپلائی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کا اسکری بینک کا ایٹیم کارڈ کھو جاتا ہے یا پھر کسی بھی وجہ سے ڈیمیج ہو جاتا ہے تو آپ دوبارہ ایٹیم کارڈ حاصل کرنے کے لیے بھی اسکری بینک کی ایپ کے طرح اپلائی کر سکتے ہیں اس ایپ کے طرح آپ اپنے کریڈٹ کارڈ کا 6 مہینے کا سٹیٹمنٹ بھی حاصل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اسکری بینک سے ٹرانزیکشن کے دوران آپ جو بھی ٹیکس پے کرتے ہیں جیسے ویڈھولڈنگ ٹیکس تو اس کا ٹیکس سیٹیفیکیٹ بھی آپ اس کے طرح جنریٹ کر سکتے ہیں اب میں آپ کو اسکری بینک کی ایپ استعمال کرنے کے حوالے سے معلومات دوں گا لیکن اس سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو اس چینل پر آنے والی ہر معلوماتی ویڈیو کی اپ ڈیٹس ملتی رہے اگر آپ کے موبائل میں اسکری بینک کی ایپ اسٹال اور ریجسٹرڈ ہے تو آپ اسکری بینک کی ایپ اوپن کر لیں آپ کے سامنے اسکری بینک کی لاغن سکرین شو ہو جائے گی جہاں اسکرین پر جہاں اپلائی آن لائن لکھا ہے اس پر کلک کریں تو آپ کو یہ ڈیٹیل ملے گی کہ آپ آن لائن اس ایپ کے تھوہ اسکری بینک کی کس کس پروڈکٹ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں آپ آن لائن اس ایپ کے ذریعے اسکری بینک سے کار لون حاصل کرنے کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں یا پھر پرسنل لون حاصل کرنے کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں اس ایپ کے ذریعے ماسٹر کارٹ کرڈیٹ کارٹ کے لئے آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ کوئی ایسٹ یا گھر رہن رکھ کر لون لینا چاہتے ہیں تو آپ وہ بھی آن لائن اس آپشن کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کارڈ ڈسکاؤن والے آپشن پر کلک کریں گے تو آپ کو یہ ڈیٹویل شو ہوگی کہ آپ اسکری بینک کے ڈیویٹ کارٹ کے تھوک کہاں کہاں ڈسکاؤن حاصل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ اس لنک پر کلک کریں گے تو آپ کو یہ معلومات ملے گی کہ آپ اسکری بینک کے ڈیویٹ کارٹ یا اسکری بینک کے ایپ کے ذریعے گو لوٹو کے ذریعے کہاں کہاں سے ڈسکاؤن حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ اسکری بینک کی ہیلپ لائن پر رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کانٹیک اس پر کلک کر کے ڈیٹیل چیک کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ اپنا username ٹائپ کریں اور یہاں پہ اپنا password ٹائپ کریں اور یہاں پر کلک کریں اس کے بعد login and get pin والے بٹن پہ کلک کریں next screen میں آپ سے کہا جائے گا enter pin code تو یہاں اپنا چار ہنسوں کا pin code درج کریں جو آپ نے اسکری بینک کی registration کے دوران سیٹ کیا تھا pin code ڈالنے کے بعد آپ اسکری بینک کی ایپ میں login ہو جائیں گے آپ کے سامنے اسکری بینک کی ایپ کی main screen شو ہو جائے گی اس سکرین میں آپ یہاں پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے آپ کی profile screen شو ہو جائے گی آپ change password پر کلک کر کے اپنے ایپ کا password چینج کر سکتے ہیں password چینج کرنے کے لئے آپ کو یہاں پر اپنا پورا password ٹائپ کرنا ہوگا اس کے بعد new password کے نیچے اپنا new password ٹائپ کریں اور confirm password میں same نیا والا password دوبارہ ٹائپ کریں اس کے بعد change password کے بٹن پہ کلک کریں گے تو اس طرح سے آپ کا password update ہو جائے گا اگر آپ کو اپنے account کی daily transaction limit change کرنی ہے تو آپ change limit پر کلک کر کے اپنی daily transaction کی limit change کر سکتے ہیں by default آپ اسکری بینک سے کسی بھی دوسرے بینک میں maximum 10 لاکھ روپے تک transfer کر سکتے ہیں اور اسکری بینک سے اسکری بینک کے کسی بھی دوسرے account میں بھی 10 لاکھ روپے maximum transfer کر سکتے ہیں اگر آپ یہ limit change کرنا چاہتے ہیں تو آپ new daily ft ibft limit کے نیچے amount type کریں اسی طرح سے آپ manage login setting پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے جو screen show ہوگی اس میں آپ سے یہ پوچھا جائے گا کہ آپ fingerprint سے اپنے app میں login کرنا چاہتے ہیں تو آپ چاہیں تو اس کو enable یا disable کر سکتے ہیں میں نے یہ option enable کیا ہوا ہے generate financial pin پر کلک کر کے آپ online جو بھی transaction کریں گے اس حوالے سے pin set کر سکتے ہیں تبدیلی کرنے کے بعد آپ done کے بٹن پر کلک کریں done پر کلک کرنے کے بعد آپ اسکری بینک کی main screen پر آ جائیں گے اگر آپ اسکری بینک کی app کے ذریعے bill کی ادائیگی کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں bill payment والے option پر کلک کریں تو آپ کے سامنے next screen show ہو جائے گی یہاں آپ clearly دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس تمام options show ہو جائیں گے کہ آپ کس mobile company کا bill pay کرنا چاہتے ہیں یا پھر کس school یا college کی fees pay کرنا چاہتے ہیں یا پھر کسی بھی company جیسے gas کا bill ادا کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ company کا نام select کر کے کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ یہاں پر کلک کریں آپ پھر سے main screen پر آ جائیں گے اگر آپ اسکری بینک کی app سے fund transfer کرنا چاہتے ہیں تو آپ fund transfer کے option پر کلک کریں آپ کے سامنے next screen show ہو جائے گی next screen میں آپ کے سامنے دو option display ہوں گے پہلا option within uskari اس option کے ذریعے آپ اسکری بینک سے اسکری بینک کے کسی بھی دوسرے account میں پیسے transfer کر سکتے ہیں دوسرا option ہے interbank transfer اس option کو use کر کے آپ اسکری بینک سے کسی بھی دوسرے بینک میں fund transfer کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پر کلک کر کے main screen پر آ جائیں اگر آپ cardless cash withdrawal پر کلک کریں گے تو اس option کے ذریعے ایک limit set کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس اپنا debit card موجود نہیں ہے تو آپ بینہ ATM debit card کے ذریعے ATM machine سے کتنے پیسے withdraw کر سکتے ہیں بینہ ATM کے ATM machine سے پیسے صرف اسی ATM machine سے نکال سکتے ہیں جس ATM machine میں biometric device لگی ہو جب آپ cardless cash withdrawal پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے next screen شو ہوگی یہاں amount کے نیچے وہ amount type کریں جو آپ debit card کے بغیر withdraw کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر create pin کے نیچے چار انسو کا pin کو type کریں اور next پر کلک کریں گے points discounts والے option پر کلک کریں گے تو آپ کی screen پر دو options شو ہوں گے پہلا option digital banking regards point یعنی آپ جب اسکری بینک کی internet banking کو use کر کے کوئی بھی transaction کرتے ہیں تو اسکری بینک آپ کو اس حوالے سے points دیتا ہے اس points کے ذریعے آپ مختلف جگہ پہ discount حاصل کر سکتے ہیں کتنے points پر آپ کو کتنا discount دیا جائے گا اس حوالے سے detail چیک کرنے کے لیے آپ available discount پر کلک کریں گے آپ کے سامنے next screen میں digital banking total points شو ہو جائیں گے اس میں سے جتنے points آپ use کر لیں گے وہ آپ کو digital banking redeem points میں شو ہو جائیں گے purchase ticket پر کلک کر کے آپ مختلف بس services کے ticket online purchase کر سکتے ہیں میں نے check پر کلک کر کے آپ کی screen پر multiple options شو ہوں گے پہلا option ہے search check history جس کے طرح آپ کے کتنے checks in process ہیں اس کی detail شو ہو جائے گی order check book پر کلک کر کے new check book کے لیے apply کر سکتے ہیں اگر آپ نے کوئی check issue کیا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ check clear نہیں کیا جائے اور آپ اسے stop کرنا چاہتے ہیں تو آپ check stop request پر کلک کر کے اسے stop کر سکتے ہیں اسی طرح سے آپ اپنے debit card اور credit card کو بھی manage کر سکتے ہیں جیسے آپ اسے block کر سکتے ہیں یا پھر duplicate debit card یا credit card کے لیے apply کر سکتے ہیں دوستو امید کرتا ہوں آپ کو اسکری bank mobile app استعمال کرنے کے حوالے سے یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اسے like کریں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو subscribe ضرور کریں مزید معلوماتی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا تب تک کے لیے اللہ حافظ